اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچن ویڈ نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسی پی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں پکرید سپیشل ہے تو آج ہم منائیں گے مسالے دار مٹن بریانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بنتی ہے تو آپ اس کو پکرید میں بنائیے گا بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے تو چلیں ریسی پی کو سٹرائٹ کریں اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ریسی پی اچھی لگے تو اسے لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا تو بیسکلی اس کو جو ہے میں کوکر میں ہی بناتی ہوں مٹن بریانی کو تو میں ساری چیزیں کوکر میں ہی ڈالنا شروع کرتی ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو اس طرح بول میں رکھ لیا ہے ساری چیزیں بس میں اس کے اندر ڈالوں گے اور اس کو چڑھا دیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے 2 ڈی سپون بھر کے لسن ادھرک کا پیسٹ یہ میرا چھوٹا سپون ہے تو اس لیے میں نے 3 ڈالیں لیکن یہ 2 ڈی سپون کے جتنا ہے 2 ڈالیں گے اس کے اندر ڈیرہ یہ سابو ڈیرہ ہے تو میں نورمل ہی تو ہاں سے ہی ڈالتی ہوں اپنے جب کھانے بناتی ہوں گھر میں اور مٹن جو ہے وہ میں نے لیا ہے 700 ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈ ڈالیں گے 2 ڈی سپون ہلدھی ڈالیں گے اس کے اندر میں تھوڑی سی ہلدھی زیادہ ڈالیں گے اس کے اندر 2 ڈی سپون ہی ڈالیں گے میں اس کے اندر ڈالیں گے 1 ڈی سپون ہز بے زیوہ جائے گا اس میں نمک ہاف ٹی سپون ڈالوں گے اس کے اندر میں گرم مسالہ پاوڈر ایک ادھر ڈال دوں گے میں اس کے اندر بڑی لائچی تھوڑے سا ڈال دوں گے میں اس کے اندر دال چیڑی کے ٹکڑے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں میرے پاس تو میں نے تین چاہ لیا ہے چھے ادھر ڈال دوں گے اس کے اندر لوں گے ون ٹی سپون کی جتنی ڈال دوں گے کاری مرچے ایک ڈال دیں گے بادیاین کا پھول اور دو ادھر ڈال دوں گے میں اس کے اندر ٹیماتر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا ٹیماتر کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں اس کے اندر تو اس لئے میں نے دو ڈالیں اس طریقے سے بس اس کو با کاٹ کے ڈال دوں گے اس سے ہی رفلی کیونکہ ہم نے اس کو کوکر میں بنانا ہے تو یہ ایک اور لے لیا ہے میں نے ہاف کپ ڈالوں گے اس کے اندر میں دہی وہ بھی اسی ٹائم پر ڈال دیں گے تو ہاف کپ کے جتنا ڈال دوں گے دہی فوڈ کلر ڈالوں گے اس میں بلکل چھٹکی کے برابر یہ دو چھٹکی کے جتنا ہوگا اور ہاف کپ ڈالوں گے میں اس کے اندر آئل دو عدد لے لیا ہے میں نے ہری مرچے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بڑھا کے بھی ڈال سکتے ہیں میں کوکر میں بڑھا دیں گے تو ایسی ڈال دوں گے اس کو بس ساری چیزوں کو اب ہم کر لیں گے میکس اور اس کو ڈال دیں گے کوکر کے اندر اور جتنی دیر آپ کا کوکر لیتا ہو اتنی دیر میں یہ بس گوش گل جائے گا اس کو ہمارے یہاں بھولتے ہیں سوند کے چڑھانا تو اس طریقے سے میں چلاؤں گے اس کو اور میں نے سیلا رائز لے لیا ہے تو یہ میرے پاس ساسو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے گوشت سارے ساسو کے جتنا ہے یہ گوشت تو آپ جو ہے اس کے لیے برابر بھی لے سکتے ہیں رائز اور تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے جو ہے ساسو ہی گرام لیا ہے چاوال یہ ریڈ ہو گیا ہے تو بات اس کو ڈالتے ہیں کوکر میں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کوکر سارے چیزوں کو ڈال دیں گے اس کے اندر یہ مزے کی بریانی بلتی ہے مسالے دار جتنا بھی اس کے اندر مسال ہے سب نکال دیں گے تو اس کے اندر میں ڈالوں گے پانی تو دیو بھر ہاف کب ڈالا ہے میں نے اور اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے جو ہے پریشر دے دوں گی بس اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور اس کو میں نے سیکنڈ نمبر پہ کر دیا ہے گوشت گل آنے کے لیے تو پندرہ منٹ میں جو ہے یہ میرا گوشت گل جائے گا تو پندرہ منٹ کے بعد اس کو پورا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو میں کھولوں گی اور آپ کو اندر سے دکھاتی ہو تو یہ دیکھیں اسی لئے میں نے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا تھا کیونکہ اس کے اندر ٹیمارٹر اور دہی بھی ڈالے تھے پھر گوشت گل بھی پانی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ کوکر کے اندر پانی ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا کمی ڈالتی ہو تو اب جو ہے ہم اس کو اس کی لیٹ ہم نے ہٹا دیا تو تھوڑا اس کا پانی جو ہے ڈرائے کریں گے تو یہاں میں میں نے دو ادر آلو لے لیا ہے یہ بلکل میڈیم سائزی بھی چھوٹے ہیں تھوڑے اس پہ تھوڑا سا میں ڈال دوں گی نماغ اس طرح سے اور پھر ایک پھر تھوڑا سا میں ڈال دوں گی دردے کا رنگ جو ہوتا ہے ہلک ہلکا سا بس اور اس کو میں رکھ دوں گی مائکرو ویو میں تو یہ مائکرو ویو میں بہت اچھی طریقے سے بن جاتے ہوں بہت ہی کوئیکلی یہ جو ہے 6-7 منٹ میں تیار ہو جائیں گے گل جائیں گے اس کو میں رکھتی ہوں پوٹیٹو موڈ پر اگر آپ اس کو بوائل کرنا چاہے تو اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں یہ دس منٹ لگے ہیں اس کا پانی جو تھا وہ خوشک ہونے میں اور ہمیں اس طرح سے جو ہے مسالہ چاہیے بلکل ہم نے ڈرائی نہیں کرنا ہے اپنے مسالے کو بلکل بھی جوسی نہیں بنتی ہے تو بس اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا اس کا گاڑا گاڑا سا یہ دیکھیں رکھنا ہے بس یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کی چولے کو میں کر دوں گی بند تو یہاں پہ جو ہے میں نے دوسرے چولے پہ پانی بھی رکھ دیا تھا تو یہ ہلکا ہلکا جو ہے بھی ہو گیا ہے اس میں اچھا سا اوبال آئے گا تو ہم اس کے اندر چاول لائیں گے اور چاول کو بھیگے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے تو میں نے سیلا رائز لیا ہے تو اس کو جتنا اچھا ہم بھیگویں گے اتنا ہی اچھا اس کا رزلٹ ہوگا تو بس ہم انتظار کریں اپنے پانی کے اچھے سپرلو ہے تھوڑا سا میں نے مسالے لے لیا ہے یہ ہرا مسالہ جو ہوتے ہیں تھوڑی سے میں نے لے لیا ہے پودینہ بلکل اتنا سا لیا ہے اور اتنا ہی میں نے لے لیا ہے ہرا دھنیا چار ازد میں نے لے لیا ہے یہاں پر آلگو کھارے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز جو اتنی چھوڑی ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیں فرائی کر لیں یہ میرے پاس ریڈی میٹ ہے تو ایک میڈیم سائز کی پیاز اگر آپ چاہیں تو شروع میں فرائی کر سکتے ہیں یا الگ سے بھی فرائی کر سکتے ہیں پس اتنی ہی ڈالے گی اس کے اندر اور ون ٹی سپون ڈالوں گی میں اس کے اندر چاٹ مسالہ اور یہ تھوڑا سا مسالہ جو میں ہر بریانی میں ڈالتی تو دو عدد میں نے لے لیا ہے وادیان کے پور تھوڑا سا میں نے جوہتری جائفر لے لیا ہے اور پانچ عدد میں نے لے لیا ہے ہری الائی جی تو اس کا پاورو بنال لوں گی تو یہ زبر دفتا جو ہے وہ پانی میں والا گیا ہے تو اس کے اندر ڈالوں گی میں رائز پانی کے حساب سے اس کے اندر نمک ڈالیں گے تو میں سیلا رائز سے بڑھا رہی تو اس کو جو ہے وہ حاف ڈن مگر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو فل کوک کر لیں گے ہم رائز کو اور نمک جو ہے میں اس کے اندر آرہا ہے 3 ڈیبل سپون بھر کے اور باقی کوئی گرم مساءلہ بغیر اس کے در نہیں چاوڑ جو ہے میں چاوڑ کر لیے تھوڑے سے ڈالوں گی بس میں چاوڑ اندر بہت گرم ہو رہے ابھی تو اس کے اوپر یہ میرے جو آلو ہیں یہ بھی میں نے دیکھیں کتنے اچھے سے ہو گئے تو یہ سب سے نیچے بلی تہہ میں پہلے لگا دیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے پر پہلے مساءلہ دھنیا پودینہ تھوڑی سی مرچ سوڑی تھوڑی سی پیاز آلو بخارے ڈال دیں گے دو اور ایک دو لیمن کے سلائس میں نکال لیا ہیں وہ ڈال دوں گی اور جو آپ کو مساءلہ دکھا ہے تو اس کو میں پیس لیا ہے اس طرح سے ڈردرہ سا اس طرح سے ڈال دیں گے اس کو آپ چاہیں تو اس کے اندر ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو دیں گے کتنا جوسی جوسی سا مساءلہ ہے تو دو تہہ لگاؤں گی میں اس کی اس کو تھوڑا میں نے اور بھی زیادہ جو ہے وہ ذرا سلسل سا رکھا تھا لیکن پیلا بن کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا مساءلہ اس کو بھون بھون کے مساءلہ آپ اس کے اوپر میں ڈال وں گی مساءلہ اور مساءلہ میں نے کوٹا ہے اس کو ڈال دیں گے تھوڑ اس طرح سے بہت ہی اس سے زبردست خوشبو آتی بلکل دیگی بریانی جیسی خوشبو آتی ہے تو یہ بلکل آپ کو لگے گا کہ دیکھ کہ بریانی کھا رہے ہیں آپ باقی کا مساءلہ ہے وہ ڈال دیں گے اور بکرائید میں تو ویسے سب اتنا بزی ہوتے ہیں اور اس طرح سے جلدی سے بریانی بن سالی چیزیں چڑھائیں اور بس بن جائی گی تو بہت ہی ایزی رہے گا اور بہت ہی مزے دار تی بریانی 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 جتنا بھی اس کے اندر کوئل وغیرہ ہے مساءلہ ہے وہ سارا ڈال دیں گے اس طریقے سے دوسری تیبی میں نے لگا دی ہے مساءلے کی اور چاٹ مساءلہ ہے چاٹ مساءلہ ضرور ڈال گا بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اندر اور بہت اچھی جس کی خوشبو آتی ہے تھوڑا سا دوبارہ ڈال گی یہ مساءلہ جات تیری جائی فل والا جو ہے پھر ڈال دوں گے باقی سارے رائس بلکل ایک چھوڑکی کے برابر ہی رہ گیا یہ ڈال دوں گے اوپر سے اور یہ ایک بابرچی کی ریسی بھی ہے اور اوپر سے ڈال گیا میں بلکل تھوڑا سا جو ہے گھی ڈال لیں اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے جتنا اس میں گھی ڈال دیں گے کیونکہ میں نے ویڈیانی کے جو مسالہ بنایا تھا بہت ہی کم ڈال تھا اس کے اندر ویل تو یہ ڈال یں گے اس سے بہت خوبصورت لگتے ہیں چاول اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہے تھوڑا سا ڈال دیں گے میں اس کے اندر کیونکہ ووٹر اور یہاں پہ بلکل تھوڑا سا دو ٹی 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 پہلے میں تین چاہ منٹ کے لیے جو ہے اس کو تین منٹ کے لیے تقریب بن جو ہے میں اس کو فل فلیم کے اوپر جو ہے اس میں اچھے سے بھاب آجے اور اس کے بھائد ہم اس کو بلکل لو فلیم پر کر دیں گے جب تک اس اچھی طریقے دھوانا آگے اچھے سے جو ہے اس کے اندر سٹیم آگے ہے تو کھولیں گے اب ہم بسم اللہ کر کے ماشاءاللہ زبردست خوشبو تو اس کی گھر سے باہر بھی جا رہی ہے گھر میں تو یہ مہکی رہی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا زبردست بریانی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں فل جوسی 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 سی جو بریانی ہوتے جس کو رسی بریانی کہا جاتا ہے وہ بنی ہے تو تھوڑا سا اس کو ملائیں گے اور اس کو دوبارہ سے چھولا بند کر دوں گے اور اس کو ڈھک کے ایک دو منٹ کے لیے اس طریقے سے چھوڑ دوں گے چھولے کو بند کتنی یہ ماشاءاللہ زبردست بنی ہے اور اس کے اندر کتنی کم چیزیں میں نے ڈالی آپ کے سامنے بس دو منٹ میں چھوٹے چھوٹے سا ڈیوانٹر ڈالے اور بلکو تھوڑا سا دہی ہو یہ دکھیں کتنی زبردست بنی ہے تو اس کو نکالتی ہوں میں اور آپ خید پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی لگے گی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک اور سمپل اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ